بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ عید قربان کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عید ہے قربانی کی عید ہے ہم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ عید کی تیاری کرتے ہیں اور اس عید میں ہم خاص طور پر قربانی کے جانور خریدتے ہیں اور ان جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کچھ حضارشات اور کچھ اپنی فیلنگ جیسے سوالے سے کہ اس قربانی کا جو پس منظر ہے بیسیکلی یہ روایت تو حضرت ابراہم علیہ السلام کی ہے اور اس روایت کو ہم نے زندہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہم اس کو اس لیے قربانی کرتے ہیں اور پس منظر کی پوری کہانی آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہم علیہ السلام کو آخری عمر بالکل آخری عمر میں ایک بیٹا دیا اور دیفنیٹلی نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا اور جب وہ چلنے کے قابل ہوئے تو پورا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ان کو خواب آیا اور نبی کا خواب چونکہ سچا ہوتا ہے اور کہا گیا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز جو ہے نہ میری راہ میں قربان کر دو اللہ کے نبی تھے اللہ کا پیغام کو سمجھتے تھے تو وہ چلنے کے قابل ہوئے ڈھائی تین سال کی ہوں گے تو لے کر گھر سے نکل پڑے حضرت اسماعی علیہ السلام کو گھر سے اس لئے نکل پڑے کہ باقی لوگوں کی نظر نہ پڑے یا کوئی راستے میں رکاوٹ نہ بنے یا کوئی اسے روکے نہیں تو راستے میں جب وہ جا رہے تھے تو اپنے بیٹے سے ہی پوچھا کہ اس طرح سے مجھے خواب آیا ہے کہ میں تمہیں زبا کر دوں اللہ کی راہ میں تو بیٹے کی جو آپ سنیں تو دل خوش ہو جاتا ہے دیکھیں کہ انہوں نے کہا یہ خواب نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ حکم جتنا آپ کے لئے اتنا میرے لئے بھی ہے مطلب ہے میرا بھی تو ذکر ہے مجھے بھی کہا گیا قربان ہو جاؤ اور آپ کو کہا گیا قربان کر دو تو قربانی کا فلسوہ یہ ہے تو انہوں نے پھر اسی طرح سے بورا واقعہ ہے قربان کیا آنکھوں پہ پڑی باندھی اور سو اینڈ سو فار اسیت بورا معاملہ ہے اور دنبا آ گیا اور پھر یہ روایت جاری رہی لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روایت کو قائم کیا اور ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آخری جو حج آپ نے فرمایا ایک ہی حج کیا اور اس میں آپ نے سو اونٹ زبا کی ہے ہر چند کے اور اس میں سکسٹی ٹھری جو اونٹ تھے وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے زبا کی اور باقی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اس کو زبا کریں تو اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے بنیادی طور پر جو میں سمجھا ہوں کہ آپ اپنی بہترین چیز جس سے آپ کو بہت پیار لگاؤ ہو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں یہی اس نہ تو اللہ تعالیٰ عنہ حجید میں بھی فرمایا کہ نہ تو مجھے تمہارے خون کی ضرورت ہے نہ گوش کی ضرورت ہے اس کے پیچھے بھی یہی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اپنے حکم کو ماننے والے پسند ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے پسند ہیں اور اپنی سب سے خوبصورت چیز جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے پسند ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو صرف جانور کو زبانہ کریں اپنی خوبصورت جس کا جو ہماری اور اپنے رب کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو بھی زبا کر دیں اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آپ کا نفس ہے آپ کی خواہش ہیں وہ خواہش ہیں جو انسانیت کی راہ میں آتی ہیں جو آپ کے رب کی اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی پیروی میں رکاوٹ بنتی ہیں ان سب کو زبا کر دیں یہ بیسیکل یہ ایک چھوٹی سی پیکٹس ہے مثال ہے اور ہمیں اس مثال کو پیکٹیکلی کر کے دکھانا پڑتا لیکن اس دن ہم اس چیز کا ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم نے وہ خوبصورت چیز امیجن کریں نا اپنے بیٹے کو اپنی آپ امیجن کریں میں کروں تو رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اپنی اولاد کے اوپر چھوری چلانا سوچیں ذرا on any cost ایسا ممکن ہو سکتا تھا تو نفس آپ کا اور خواہش آپ کی اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے ہم نفس کو کبھی بھی زبا نہیں کرتے اپنی خواہشات کو کبھی قتل عام نہیں کرتے بلکہ اس پہ عمل پیرہ رہتے ہیں تو یہ قربانی کا فلسفہ اور میسج یہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور یہی باتوں پر عمل کرنے کی تفیق قطاع فرمائے بہت شکریہ